آخر میں میں آپ سے یہ کہوں گا انسانی باتوں کا مقصد یہ ہے کہ آج آپ سارے لوگ جمع ہیں دوبارہ شاید زندگی میں ایسے کبھی موقع ملے نہ ملے لیکن یاد رکھنا یہاں پہ یہ ادارہ اور اس کی منجمنٹ چودہ چودہ کھنٹے بیٹھ کر بھی آپ لوگوں کے لئے کام کرتی ہیں ہر بندے کا ایک زندگی میں ایک جنون ہوتا ہے اور سب سے بڑا ہمارا جنون یہی ہے کہ ہم ان بچوں کے لئے کام کر رہے ہیں اور میں خراج اقیدت پیش کرتا ہوں اپنی اس ٹیم کو جنہوں نے اتنی شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا خدا گواہ ہے دس دس گھنٹے ان ٹیچرز نے لگاتار سکول کے اندر ان دنوں کے اندر کام کیا میں کبھی بھی یہ ان کا مول نہیں دے سکتا میں نے تو اپنی زندگی میں تھوڑا سا پاگل ہوں میں نے تو اپنی زندگی ایک مقصد کے لئے مقف کر دی میرا جنہ مرنہ کوئی اور کسی قسم کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں میری محبت کا میور جو ہے وہ صرف سکول ہے بہت سے لوگ آتے ہیں بہت سے کابل کابل لوگ ہوں گے اس دنیا کے اندر جنہوں نے بڑے کام کیے مجھ سے زیادہ پڑے لکھے ہوں گے بہت بڑے لیکن میں نے اللہ سے یہ اہل کیا ہے آج سب کے سامنے میں خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتے ہیں میں جیتے جی کبھی بھی ان بچوں کو نظر اندال نہیں کر سکتا میرا اوڑنا بچھونا سارا کچھ یہ بچہ زوردار دالیاں زوردار دالیاں ہوں چاہیے احمد خاص پاس کے لئے یہ بات تو کر دیتے ہیں لوگ کون بندہ ہے جو کسی ایک مظہور بچے کو اسلام آباد جب ٹرپ پہ جاتے ہو سڑھیاں اٹھا کر اسلام آباد کی فیصل مزد کی سڑھیاں ہاتھوں پہ اس بچے کو اٹھا کر سہر کرواتا ہے کون آپ کے بچوں کو زوردار دالیاں خود سارا دن بھوکا رہا کہ کھانا اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑتا اپنے بچوں سے پوچھ سکتے ہو آپ اور پھر تو دکھ ہوتا ہے جب کوئی بیگ میں ایسے ریمارکس ملتے ہیں بہت تنقید کرو تنقید کرنا چی بات ہے مجھے میری غلطی بتاؤ جہاں پہ میں نے اصلاح کرنی میرے میں کوئی خوبی نہ ہوگی میں اتنا جانتا ہوں کہ اللہ کے فقیر نے فرمایا تھا قابلیت جو ہے وہ محنت کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی بہت سارے لوگ ہوں گے جو مجھ سے زیادہ قابل ہوں گے جو سکول چلا رہے ہیں لیکن یہ بھی فرمایا تھا کہ محنت قابلیت کی کمی کو پورا کر دیتی ہے مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری محنت کو کبھی رائے گا نہیں جانے دے گا میں نے اپنی ہر چیز اپنے رشتے بھوک بیاس ہر چیز ان کے اوپر قربان کر دیت بچوں کے لیے بہت کام کی ہے کہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے لگتا میری اس ٹیم نے کام کی ہے میں ان کو خراجیا کیا اور بہت در لگتا ہے کبھی کبھی بہت در لگتا ہے کہ جسرہ جسرہ نئے بچے داخل ہوتے ہیں ذمہ داری بڑھتی ہے آپ کے اوپر اس ذمہ داری کا بہت زیادہ در لگتا ہے کبھی کبھی میں آخر میں یہ ہی کہوں گا کہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی موت اس کے بہترین عمل پر آئے ہر کسی کی ہوتی ہے کہ میں حق مانتے ہیں کچھ بھی مانتے ہیں میری دعا یہ ہے کہ اس قوم کی خدمت کے لیے جب میں اپنی کسی پر بیٹھا ہوگا اس وقت میرا آخری وقت آئے اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کی امیدوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائیں جوانوں کو میری آہیں سہر دے ان شاہین کو شاہینوں کو پھر سے بالو پر دے خدایہ آرزو میری یہی ہے میرا نورِ بصیرت آن کرتے کیا بات ہے جناب آپ ہمارے لئے بہت محترم ہیں بہت محترم ہیں آپ کے الفاظ آپ کی سوچ ہمارے لئے قیمتی موٹیوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے اور عزیز ہے یاد رکھ خود کو مٹائے گا تو چھا جائے گا